بائیس مارچ سے شروع ہونے والے آئی پی ایل کے دوستو دوہزار چوبیس کے ایڈیشن میں ایک مرتبہ پھر دھرمشالہ کے کرکٹ گراؤنڈ کی لگ گئی ہے لوٹری دو میچز ایک مرتبہ پھر دھرمشالہ کے کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جائیں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ریچول کے این مطابق دوہزار گیانہ سے اب نا یہ ٹپیکل ایک ریچول بن گیا ہے کہ دھرمشالہ کا کرکٹ گراؤنڈ ہوگا تو آئی پی ایل کی کونسی ٹیم آپ کو نظر آئے گی ایکزیکلی پنجاب کینگز وہ انہی کے چانس بن رہے ہیں کہ وہ دھرمشالہ میں اپنے آخری دو میچز کھیلیں گے ابھی سکیجول فائنل نہیں ہوا کیونکہ ابھی جو آئی پی ایل کا انیشل سکیجول دیا گیا ہے یا جسے کہتے ہیں جس کا اعلان ہوا ہے جس کو انٹرڈکشن دے دیا گیا ہے وہ بیسیکلی بائیس مارچ سے شروع ہوگا اور وہ ہے سات اپریال تک سیونتھ آف اپریال تک اور اس کے بعد پھر نیکسٹ سکیجول یعنی کہ سیکنڈ آف کاب جو بھی اس کو نام دے لیں وہ پھر اس کے بعد انناؤنس کیا جائے گا تو ابھی جو فرسٹ ہاف ہے یا جو ابھی جو سکیجول انناؤنس ہوئے ہیں اس میں تو دھرمشالہ والے میچز نہیں ہیں لیکن دھرمشالہ والے میچز آگلا جو نیکس سکیجول انناؤنس کیا جائے گا اس میں definitely ہوں گے اچھا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کنگز کھیلے گا کیونکہ جسے کہتے ہیں ایک unofficial announcement وہ کر دی گئی ہے کہ ہر دفعہ کی طرح ایک دفعہ پھر پنجاب کی جو ٹیم ہے وہ اپنے دو میچز دھرمشالہ کے اندر کھیلے گی ٹوٹل گیارہ میچز کھیلے جا چکے ہیں ای پی ال کے دھرمشالہ کے کرکٹ گراؤنڈ میں آپ کو پتہ ہیں دنیا کے خوبصورت ترین کرکٹ گراؤنڈ میں سے ایک لش جگہ خوبصورت سٹیڈیم سامنے ہمالیان ماؤنٹینز برف پڑی بھی چوٹیاں ابھی آپ نے یاد انڈیا اور اس کے ٹیسٹ مائچ میں دیکھ لیا ہوگا انگلینڈ کے کہ کتنا خوبصورت قسم کا گراؤنڈ ہے اور میرے تو فیوریٹ گراؤنڈ میں سے ایک ہے زرہ سرینیٹی بھائی کو پسند ہے کیا اس کو کہتے ہیں سبزہ حریالی اس ٹائپ کا یہ سیمن بجری سمجھ سے نہیں آتی بھائی تو بس کیا کریں کرنا پڑتا ہے زندگی ہے تو خیر دھرمشالہ کا کرکٹ گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے پانچ ہزار فوٹ کی بلندی کے اوپر ہے خوبصورت مطلب اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے موسم آئی پی آئی پی آئی کے دوران مارچ اپریل میں جیسے کہتے ہیں نا میڈیوکر قسم کا موسم ہوگا دھرمشالہ کے اندر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ سردی مگر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ گرمی لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو دو میچز یہاں پر سکیجول کیا جائیں گے وہ کس ڈیٹ میں کیا جاتی ہیں اور ان پرٹیکولر ڈیٹس میں جو ویدر ہے وہ کیا ہے موسم میں نے دیکھا ہے جو مارچ اپریل کے اندر تو موسم کتھیک ہے مطلب کچھ دیز میں بارش ہے اب یہی ہوپ کی جا سکتی ہے کہ ان ڈیز میں میچ نہ رکھے جائیں یا ان دنوں میں سکیجول نہ کیا جائیں تو پھر تو اگر وہ ان دی رو میں نہیں ہوتے پھر تو آپ کو دو بہترین قسم کے میچز دیکھنے کو ملیں گے اچھا جو گیارہ میچز یہاں پر آلریڈی کھیلے جا چکے ہیں پنجاب کی ٹیم نے گیارہ کے گیارہ میچز اس میں وہ تو تھے ہی تھے باقی ٹیمز چینج ہوتی رہی ہیں لیکن پنجاب دوہزار گیارہ سے آنورڈ دھرم شاللہ کے اندر میچز کھیل رہے ہیں میں آپ کو ان کا بتا دیتا ہوں ساری دوہزار دس سے دوہزار دس میں دوہزار دس میں انہوں نے دو میچ کھیلے کنگز الیون پنجاب اس پٹیکلور ٹائم میں سٹیم کا نام تھا یہ دونوں ہارے اچھا اس کے بعد پھر دوہزار گیارہ میں انہوں نے تین میچز کھیلے دھرم شاللہ کے اندر اور اس میں سے دو کنگز الیون پنجاب جیتا ایک ہار گیا دوہزار بارہ میں ان لوگوں نے پھر دو میچز کھیلے دھرم شاللہ کے کرکٹ گراؤنڈ کے اندر اور یہ ایک جیتے ایک ہارے اچھا دوہزار دوہزار تیرہ کے اندر ان لوگوں نے جو دو میچز کھیلے گنگز الیون پنجاب کی ٹیم نے دھرم شالہ کے اندر آئی پیل کے وہ دونوں جیتے اور دوہزار تیرہ میں یعنی کہ پچھلے ایڈیشن کے اندر پھر انہوں نے دو میچز کھیلے پنجاب کنگز نے آئی پیل کے دھرم شالہ کے کرکٹ گراؤنڈ میں اور انفورچنٹلی دونوں وہ ہار گئے تو چھے میں سے نا سوری گیارہ میں سے چھے میچز پنجاب یہاں پر ہارا ہوئے پانچ میچز یہاں پر جیتا ہوئے تو پنجاب کی جیسے کہتے ہیں چلو ففٹی ففٹی ٹائپ کی آپ سمجھ لے کے یہاں پر پرفارمنس ہے تو اس ایڈیشن میں پنجاب کی ٹیم کیا کرتی ہے وہ اب ڈیفینیٹلی دیکھنا پڑے گا وہ اب جب آئی پیل شروع ہوگا ٹیمز کی پرفارمنس سے سامنے آئیں گی تو پھر آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یار ٹیم کس طریقے سے پرفارمنس کر رہی ہے یا کس طریقے سے اس کا جو جسے کہتے ہیں نا کمبینیشن وہ بن گیا کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ آئی پیل وہی ٹیم جیتتی ہے کہ جس کا انیشلی نا ایک کمبینیشن بن جائے ہار جیت وہ ایک چلتا رہتا ہے لیکن جس ٹیم کا ایک کمبینیشن ایڈ دا سٹارٹ بن جاتا ہے نا پھر وہ گریجولی آپ آئی پیل میں آپ اس کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ایونچولی اسی وجہ سے وہ ٹیم جیتی بھی ہیں یہ جو ممبئی انڈینز کی پانچ مرتبہ جیتی ہے چنائے سوپر کنگز کی پانچ مرتبہ ٹیم جیتی ہے اس میں آپ جا کر چیک کریں تو آپ کو صاف پتہ لگے گا کہ ان کے اورڈی اسٹیبلشڈ کنیکشنز بنے ہوئے تھے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ٹیم کا کمبینیشن بناوا تھا اور اسی وجہ سے یہ دونوں ٹیمز آئی پیل کے جتنے بھی ایڈیشنز ہوئے ہیں ان میں ڈومینیٹ کرتی بھی نظر آئی ہیں اس دفعہ بھی چنائے سوپر کنگز مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر ڈومینیٹ کرے گی جیتتی ہے نہیں جیتتی وہ تو لیکن ممبئی کی نسبت مجھے چنائے سوپر کنگز کی زیادہ وہ نظر آتی ہے جسے کہتے ہیں نا کریڈیبلیٹی اور ممبئی کی تو چونکہ کپتان چینج ہو چکا ہے تو کپتان کے چینج ہونے سے بڑا فرق پڑتا ہے ٹیم کے اندر یہ ابھی جب سٹارٹ ہوگا آئی پیل کے ایڈیشن تو میرا خیال ہے کافی آپ لوگوں کو چیز کا ایڈیا ہو جائے گا تو کے خیر آپ ویسی بہت سیانے ہیں آپ کو پتا تو لگی جاتا ہے بڑ خیر اب یہ دیکھنا ہے کہ دھرمشالہ کے اندر دوستو کن ڈیٹس میں مجھ ہوتے ہیں ہمیں تو دھرمشالہ سے ریلیٹڈ ہے دیکھتی ہیں کہ اس خوبصورت ترین گراؤنڈ میں کن ڈیٹس میں مجھ ہوتے ہیں بتایا تو یہی جا رہا ہے پنجاب کے دو میچز ہوں گے اب پنجاب کے دو ٹیمز کو فیز کرتی ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا وہ جب اب نیکس کیجول یا نیکس کیجول میں سکیجول سامنے آئے گا ہمارے آئی پیل کا تو اس میں پتا چل جائے گا کہ کون سی تین ٹیمز ہیں جو اس گراؤنڈ کے اندر ایک دوسرے کے اگینسٹ کھیلے گی کیونکہ پنجاب کے دو میچز ہیں تو اس نے دو ٹیمز کے اگینسٹی کھیلنے ہیں تو ٹوٹل میں لاکر یہ تین ہی ٹیمز بنے گی تو پنجاب کا ٹریک ریکڈ بھی میں نے آپ کو ادھر بتا دیا ہے موسم کی میں نے بھی آپ کو صورتحال بتا دیا کہ کیا حساب کتاب ہوگا تو لیٹس ہو بارش بارش نہ ہو موسم ذرا پلیزنٹ سا ہو اور ہم لوگوں کو ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے اپیل میں اچھی کرکٹی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اگر وہ جسے کہتے ہیں اچھے سے ذرا بہت اچھا ہو جائے تو زیادہ مزات ہے بس اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا ہے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ساتھ